بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے لوگ جو جذبہ جوش ہوتا ہے آپ کے اندر یہ آپ کی ترقی میں رکافٹے بھی پیدا کرتا ہے اکثر میرے پاس کیسیز آتے ہیں جس میں بہت سارے ایسے بچے جو کم عمر ہوتے ہیں ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ ان کو انصاف کے مطابق جب چیزیں نہیں مل رہے ہوتی یا ان کی محنت کے مطابق چیزیں نہیں مل رہے ہوتی تو ان کی زندگی کی بہت ساری ایسی آرزوئے ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں اور غصے میں آ کر وہ اپنا جو جوش اور جذبہ ہے اس کو ترق کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے لوگوں نے جو کرنا ہے وہی کرتے رہے ہیں اتنی دشواریوں کے باوجود اپنے ساتھ انصاف کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اور آگے بڑھنے کی آرزو کو اپنے اندر ہمیشہ پیدا رکھنا ناظرین علم نجوم میں انصاف کی جو آرزو ہے اس کا تعلق زہل کے ساتھ ہے آپ کو اگر اپنا زائچہ نہیں معلوم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ریمیڈیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں تاکہ کم از کم اپنی ذات کے ساتھ آپ انصاف کریں اپنے ساتھ جڑے وے رشتوں کے ساتھ انصاف کریں کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے آپ ان تمام لوگوں سے روٹ نہیں سکتے جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اگر آپ کے والدین آپ پہ سختی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بات نہ کریں اگر آپ کا ہزبن اپنی مسروفیت کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر کے محول کو خراب کر دیں اگر آپ کی وائف اپنی تیزی تراری یا کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ صحیح انصاف نہیں کرتی تو پھر بھی آپ کو اپنے گھر کا محول خراب نہیں کرنا چاہیے دوست اگر آپ کو وقت نہیں دے رہے اپنی مسروفیت کی وجہ سے تو آپ کو دوست ترک نہیں کرنے چاہیے وقت اور حالات کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ سبر کیا جائے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پورے ویک میں کسی بھی دن کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں آپ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ قوے جو ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو ان کی پسندیدہ خوراک ہوتی ہے اور ایٹی نائن دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور ایک نگینہ آتا ہے لاجورت یہ بھی آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نگینہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے لاجورت اس کو انگلیش میں لیپس لازولی بھی کہتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی نگینہ بغیر ایسٹرالیجر سے کنسلٹ کیے بغیر مت استعمال کریں اپنا بخصرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ